السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے شب برات کے مطالب کچھ عرض کرنا ہے اس لیے کہ یہ ماہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانا کرتے ہیں شب برات کی فضیلت قرآن و احادیث میں آئی ہے لیکن بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میرے دوستو معارض یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا قرآن و سنت صحابہ اکرام کے آسات تعبین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت نہ ہو اور اس کو اپنی طرف سے کام کو اختیار کر لیا جائے اس کو انجام دیا جائے تو وہ بدعات کہلاتی ہے لیکن شب برات وہ ایک ایسی شب برات ہے ایسی رات ہے جس کو دس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے احادیث کوئی ایک حدیث جو کہ اگر سنت کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اگر اس کی دائیت بہت سے احادیث ہو جائے تو اس کی کمزوری اور اس کا ضعوب جو ہے وہ میرے دوست ختم ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شب برات کی فضیلت بہت بڑی ہے اس کی حقیقت ہے اس لئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس رات میں عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی رحمت تلق کرنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمت نجھاور کر دوں ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف فرما دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں تو میرے دوستو دس صحابہ اکرام نزول اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے احادیث مریوی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یعنی شب برات کی فضیلت کو بیان فرما جا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ نہیں شب برات اپنے اندر ایک اہمیت اور حقیقت رکھتی ہے اپنے اندر ایک اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ